جی ہلو دوستو میں ہوں کمر چیمہ ہوں اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آرزو کازمی صاحبہ میڈم سب سے پہلے تو آپ کے بہت کا بہت شکریہ بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا تینکیو سو مجھ تینکیو میڈم پاکستان میں جب سے حالات خراب ہوئے ہیں الیکشن جب سے ہوئے ہیں ایک کریسیز ہے ایک کیوس ہے کوئی کہہ رہا ہے مارشاللہ لگ جائے گا کوئی کہتا ہے کہ ہمیں حکومت بنانی دی جائے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ریگنگ ہوئی ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ پاکستان کی اس ڈیریکشن میں جا رہا ہے انڈیا کے اندر تو بڑی سٹیبلیٹی ہے بنگلہ دیش کے اندر سٹیبلیٹی ہے ایون کہ افغانستان کے اندر سٹیبلیٹی ہے ہے جہاں پہ طالبان ہے جہاں پہ کیا کیا کچھ نہیں ہے کیسے دیکھ رہی ہیں آپ یہ ہم آپ دیکھتی ہیں یہ حکومت بن بھی پائے گی کہ نہیں بن پائے گی جسے کہا جاتا ہے کہ سر بلکل خانگامہ ہے اور جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ پی ایم ایل این ہو پی ٹی آئے ہو یا پی پلس پارٹی اس وقت تو لگ یہ رہا کہ کوئی بھی گورنمنٹ بنانے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے کئی جگہ پر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی پلس پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے یا پی ٹی آئے جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آدھے ٹائم کے لیے کوئی ایک پارٹی بنا لے اور پھر کوئی بنا لے یہ بھی نیوز چل رہی ہے کہ تینوں جو مین پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں فیڈل گورنمنٹ بنانے میں تو اب نہ ہی کوئی پرائم منسٹر بننے میں انٹرسٹڈ ہے بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشنز دوبارہ کروائے جائیں نیویمبر میں اکٹوبر نیویمبر میں الیکشنز دوبارہ ہوں گے کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ رابل پنڈی کے جو الیکشن کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے ایک نیا نئی بات کر دی ان کا کہنا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ دانلی کری تھی اور انہوں نے جو ہے وہ کئی الیکشنز کے ریزلٹس چینج کیے اور تو ایک ان کے اوپر بھی بات چل رہی ہے وہ کہہ رہے کہ جی ان کو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی مجھے کمیٹی جھوک پر پھانسی لگا دی جائے کبھی وہ کہتے ہیں میں خودکوشی کرنے کا سوچ رہا تھا تو کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہے اور اس بار پہلی بار میں نے تو دیکھا اس طرح کا حالات بنا کوئی نہ کوئی گورنمنٹ بنی جاتی ہے لیکن لگتا ہے اس وقت کاکڑ صاحب کی دعائیں رنگ لائیں اور آگے تھوڑے دن اور کاکڑ صاحب جائے نا وہ گھومنے پھڑنے والے تو اچھی بات ہے کاکڑ صاحب کو دوبارہ تو آنا نہیں تو کاکڑ صاحب کو کچھ ٹائپ اور ملنے لگا ہے اور یقین ہے ان الیکشنز کافی حد تک لگتا ہے دوبارہ ہونے جا رہے ہیں لیکن میڈم آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دوبارہ الیکشن ہوں گی یہ وہ ملک کے اندر سٹیبیلٹی لے کے آئیں گی یہ جو ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں ہمارے سیاستان کیوں بیٹھ کے اس مسئلے کو ونس فر آل حل نہیں کر پا رہے ہم کیوں اسٹیبیلٹی میں نہیں جا رہے آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو سر کیوں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ہم کو کام نہیں کرنے دیا جاتا انڈیپینڈنٹ ہو کے وہ کام نہیں کر پاتے کہیں کون نے کام کرنے دیتا ہے میڈم تو بتا رہی کہیں نہ کہیں پہ ایجنسی اور فوج جو ہے وہ ابھی بھی انوالو ہے اور کہیں نہ کہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی دوتی دن پہلے مولانا فضل رحمان صاحب نے کہا کہ جی وہ پہلے جو آرمی چیف تھے اور ڈی جی آئی ایس آئے تھے ان کے کہنے سے آرمی آئی ایس سے چیف جو جنرل فیض ان کے کہنے سے انہوں نے عمران خان کے خلاف جو ہے vote of no confidence لانے کے لیے باقی پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کیا اور یہ سب کچھ کروایا ہے مولانا صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا دو دن کے بعد مولانا صاحب نے جو ہے وہ جنرل فیض کو اس میں سے نکال دیا اور باج بس آپ کو رہنے دیا تو یہ اس وقت کے انہوں نے بات بتائی جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو آخر کیوں آرمی چیف اور اس وقت کے آئے ایس آئے کہ جو چیف تھے انہوں نے کیوں کہا مولانا صاحب سے کہ جی وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانا ہے یا عمران خان کے لیے vote of no confidence لانا ہے تو ظاہر ہے ان کی involvement ہے اور اس وقت بھی involvement ہے فوج کی بھی ہے agencies کی بھی ہے اور جو آج بتایا جا رہا ہے راول پڑی کے جو election commissioner صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ بدلے تھے results بدلے تھے اور ایسا کیا تھا تو یہ ہینا کسی بڑی طرف سے ان کو کہا گیا ہوگا کوئی بڑے لوگوں کے دنوں نے کہا ہوگا تو یہ سب کچھ کر بیٹھے وہ اور یا پھر وہ statement ان کے کہنے سے دے رہے یا ہو سکتا ہے statement کوئی کسی نے ڈرائے دھم کہہ ہو تو statement آ رہا ہے لیکن یہ بات تو خیر میں نہیں مان سکتی کہ ہمارے elections میں ہمارے elections کے results میں یا گورنمنٹ بنانے میں ہماری ایک agency اور فوج کا آت نہیں ہوتا بہت لوگ پیر پاگاڑا صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی مارشلہ لگنے والے خیر ان کی بات میں تنہ دھم اس لیے نہیں ہے کہ ان کی اکثر کہی بھی باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں تو وہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پہلے بھی ان کے جو آ رہی ہے تو خبھی گیا تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ فوج آ رہی ہے یا مارشلہ لگنے لگا ہے لیکن elections دوبارہ ہونے کا ضرور ایسا ہے کہ ہونے جا رہے اور یقیناً اس میں اس وقت جو results آئے اور جس طرح کا انگام ہے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد press club کے آگے پورا خود دیا انہوں نے سارا توڑ تار دیا کہ وہاں پہ پٹی آئے کے workers جا کے protest نہ کر سکیں مطلب پاگل ہیں کیا ہمارے لوگ کونسی پاگلوں کی country میں رہتے ہیں کہ protest تو ہر ایک کا رائٹ ہے ہر ڈیموکریٹک country میں جہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے ان کا لوگوں کا پبلک کا رائٹ ہوتے ہیں کہ وہ protest کریں اگر پی ٹی کے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ سیٹڈی کو آج کا کہ وہ protest کریں گے اور اسلام آباد press club کے سامنے جائیں گے تو اس وقت ہر ٹی وی چینل دکھا رہا ہے کہ پوری روڈ توڑ دی ہے اور کہنے خندکے بنا دی ہے یہ آل کر دی ہے کوئی تو بلکل اس وقت تو بلکل لگ رہا ہے جیسے country جو ہے نا وہ کہیں بلکل آگرہ کے پاگل خانے سے لوگ آ کے یہاں پہ چلا رہے ہیں یا پتہ ہی ہماریاں کا بھی جو فیوس mental hospital ہے لگتا ہے وہاں کے لوگ آ کے country کو چلا رہے ہیں بلکل عجی بھرکت ہے تو میڈم آپ دیکھتی ہیں کہ جو آج یہ بات وہ جو کمیشنر راول پنڈی ہیں انہوں نے دکھا ہے جناب کے chief justice آف پاکستان بھی انوالو ہیں election commissioner بھی انوالو ہے آپ دیکھتی ہیں سپریم کورٹ اس پہ کوئی سو موٹا نوٹس لے گی آہ یا کوئی ایس ایکشن لے گی جس میں مزید اس جو جس شخص نے الزامات لگائے ہیں آہ اس کو کوئی جواب ملے گا یا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو کمیشنرز نے الزام لگائے ہیں آج اور کہا ہے کہ election میں رگنگ ہوئی اور وہ کہہ رہا ہے میں خود قصور وار ہوں مجھے سزا دے دیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی تھوڑی دیر بعد ریٹائرمنٹ تھی اور ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ جسٹس پہ اور chief election commissioner پہ الزام لگا دیں اس کو آپ کیسے کہیں دیکھیں گے سر اتنے دن سے کیوں نہیں بولے اور اگر ویسے یہ بھی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے یہاں تو کچھ بھی possible لیکن ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ثبوت دیں جو بات وہ کر رہے ہیں اس کا ثبوت بھی دیں تو یقیناً ان کے پاس کوئی ثبوت بھی ہوگا باقی تو سو موٹو نوٹس جو ہے وہ میرا کیا لے chief justice یا کسی نہ کسی نے تو لینے ہی ہوگا کیونکہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اب سبھی لوگ پہلے ہی نہیں تیار تھے گورنمنٹ بنانے کے لیے کوئی بھی political party سامنے نہیں آ رہی تھی اب اور زیادہ پیچھے ہو جائیں گے لوگ اور وہی ایک بار شاید یہی کوشش کی گئی ہے کہ elections دوبارہ کروانے کی اس کے علاوہ تو کوئی اور result نظر نہیں آ رہا کوئی اور reason نظر نہیں آ رہا مگر یہ صاحب جو ہیں یہ پھر کوئی ثبوت بھی دینا اگر اپنے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں تو اپنے لیے بھی ثبوت دیں کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے باقی تو انہوں نے کہا جی میں خودکوشی کرنا چاہتا تھا پھر میں آ گیا اس قسم کی بھی عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کمیٹی چوک پہ فانسی دے دی جائے تو یہ اس طرح کی باتیں کوئی تھی دماغ کا انسان تو نہیں کر سکتا نہ خودکوشی کی اور نہ ہی یہ کہے کہ مجھے کمیٹی جوگ پہ فانسی دے رہے ہیں بھائی آپ نے غلطی اگر کی ہے اور تو آپ اس کا ثبوت دیں اور جو سزا ہوتی ہے قانون کے ساتھ سے وہ ملے گی اس میں اپنے آپ کو کہہ دیں ادھر لٹکا دو ادھر لٹکا دو تو ایسے تو پھر عجیب ہی تماشا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں میرے خیال ہے اب ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آگے بڑھ کر یہ کہے گا کہ ہم گورنمنٹ بنا لیتے ہیں چاہے پنجاب ہو چاہے فیڈل گورنمنٹ ہو اب کوئی آگے نہیں آئے گا پہلے یہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے تھے نواز شریف صاحب نے بھی انکار کر دیا تھا بلاول صاحب پہلے ہی نہیں آ رہے تھے عمران خان صاحب بھی اندر نے اب انہوں نے بھی کہہ دیا ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم فیڈل میں نہیں بنائیں گے تو اس وقت کافی آلات خراب ہیں اور پہلے ہی ریپوٹیشن پاکستان کی کیا تھی اور آپ نے بھی جیسے کہا کہ باقی کنٹریز چاہے بھارت ہو یا کوئی دوسری کنٹریز ہو ظاہر ہے وہ اتنی ڈس بیلنس ہو کر اور اس طرح سے کبھی نہیں چلی جیسے پاکستان چلے پورے وقت ہم کرزہ مانگتے رہتے ہیں سارے وقت ہمیں یہی ڈر رہتا ہے کہ کئی فوج نہ آجائے کئی مارشل لاو نہ لگ جائے کسی اور کنٹری میں میں نے یہ خوف نہیں دیکھا لوگوں میں کہ وہ یہ سمجھتے ہو ٹھیک ہے ان کی گورنمنٹ اچھا کام نہیں کرتی اگلے الیکشن میں پبلک نکال کے باہر کھڑا کر دیتی ہے پاکستان میں پبلک نہیں نکالتی پاکستان میں فوج نکالتی ہے اور لاتی بھی فوج ہے ایجنسیز ہی لاتی ہیں اور اگر کوئی بات ہو جائے کہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں چلی ہے کوئی اس قسم کا کیاوس جیسے ابھی ہے تو لوگوں کو یہی ڈر ہے کہ کئی فوج نہ آجائے ابھی کون سی ڈیموکریٹک کنٹری کی طرح ہم بیئیو کر رہے ہیں اس وقت بھی پیچھے سے فوج ہی سب کچھ چلا رہی ہے ایجنسیز ہی سب کچھ ایڈل کر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ سامنے کھل کے نہیں آ رہے ہیں مگر اس وقت بھی انڈر سب لوگ کام کر رہے ہیں کچھ سے تو نہیں ہو رہا تو میڈم یہ جو ابھی کریشز بنایا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس کروٹ بیٹھیں گے ہم دوبارہ ری ایلیکشن ہوگا یا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جیسے تیسے حکومت بن جائے گی اور اپوزیشن جماعتیں شور کرتی رہیں گی اور ایسے ہی چلتا رہے گا سر میری جن لوگوں سے بات ہوئی دو چار لوگوں سے پاکستان میں ہی تو ان کا تو یہی کہنا ہے کہ شاید ری ایلیکشنز ہوں گے اور جیسے تیسے گورنمنٹ بننے نہیں جا رہی ہے کیونکہ اب یہ کہ یہ نیا کٹا کھل گیا ہے نا یہ حساب جو نکلے راول پنڈی کے الیکشن کمیشنر تو اس لیے شاید گورنمنٹ نہ بن پائے اور اکٹوبر یا نیومبر تک دوبارہ الیکشنز کروائے جائیں لیکن یہ کافی ایک سیریس میٹر ہے کہ انہوں نے اس قسم کے الگیشنز لگائی ہیں اور ظاہر ایک ایک ریسپونسیبل سیٹ کے اوپر تھے ساتھی ان کو آفیس بھی سیل کر دیا گیا ہے اب اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن چلے گی تو ٹائم تو لگے گا تو اس قسم کی سیچویشن میں جہاں پہ اتنا بڑا جسے اتنا بڑا الگیشن چاہے جھوٹا سچا لگائے گیا ہو وہاں پہ کسی کو گورنمنٹ بنانے تو نہیں دی جا سکتی کہ ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ بنا لیں بعد میں اگر سچ ثابت ہو گیا تو پھر ہٹا دیں گے تو وہ وہ چیز تو نہیں ہوگی میرا کیاال سے تو اس لیے الیکشنز ہی ہوگے دوبارہ الیکشنز ہی ہوگے میڈم کہیں لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے ایسے ان نظام چلے گا میڈم اس صورت میں خطے کے ممالک ہمیں کیسے دیکھیں گے کیا بھارت ہم سے بات کرے گا آہ افغانستان ہم سے بات کرے گا اگر اس طرح کا ایک انوائرمنٹ رہتا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ آہ بلکل سر وہ تو خیر جو بات آپ پہلے کرے تو وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی چلتا رہا ہے لیکن ایسے سسٹم چلنا مشکل ایس لیے مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز کی طرف شاہد جائیں اور باقی ہمیں تو سر پہلے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اسی چلتا ہے .. کیسے خ Lewchat کو تک رہے ہوئی ہے ہم نے خد سوچ کے رک tua ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بلکل ہمیں کریا ہے.. ہمیں نہ کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار ہے نہ کوئی ہمارے آنے کو تیار ہے نہ کوئی ہماری ساتھ trade کرنا چاہتا ہے نہ کوئی ہمیں loan دینا چاہتا ہے نہ کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے لیکن ہم جو ہیں وہ بس بنے ہوئے چودری بنے ہوئے اور ہم سمجھ رہے کہ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا بیکار چیز ہو کے رہے گئے ہماری کسی کو ضرورت نہیں مطلب یہ کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہماری 75 سال کی دشمنی ہے تو اگر اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ہم اپنی ٹھیک نہیں کر پائے ہمارے کوئی ایسے سامان نہیں بنتا جو ہم کسی کو دے کے ہم کہیں گے ہم ٹریٹ کر رہے ہیں کسی کو یہاں کے بزنس کرنا ہو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ کوئی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں کسی اور کنٹری سے ہمارے آنے کے لیے بیچین بیٹھی ہوں یوٹیوب جس پہ میں اور آپ بات کرتے ہیں اس کو آفس تک جو دیلی میں ہے لیکن پاکستان میں بنانے کو وہ تیار نہیں ہے اور کئی دوسری کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی کنٹری کو آپ دیکھ لیں چاہے وہ ایران ہو ایران نے جو اپنا ویزا فری کنٹریز کی ہے اس میں پاکستان نہیں ہے افغانستان کے لیے ہم میٹر نہیں کرتے ہوں میں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے میں ابھی دو تین دن پہلے بلکہ لاس ویک کہیں جا رہی تھی تو مجھے اپنی گاڑی لے کے نہیں گئی تھی تو ٹیکسی لی تھی تو وہ جو مطلب کریم جو یہاں پہ چلتی ہے وہ کوئی افغانستان کا تھا ڈرائیور اور وہ وہ برا بھلا کہہ رہا تھا پاکستان کو کے مات پوچھیں اور وہ کہہ رہا تھا نہیں میں تو واپس جا رہا ہوں ایک مہینے میں دو مہینے میں کہہ رہا تھا وہ واپس چلے جائیں گے ہماری تو ہماری تو کرنسی آپ سے بیٹھ میں نے کہا بھائی دو مہینے کیوں روپ رہا ہوں آپ کو آپ کو پتا ہے میڈم کہ جو بھی کمپنیز کسی ملک میں آتی ہے نا وہ بزنس موڈل دیکھتی ہے سب سے پہلے تو انڈیا is a bigger population تو بنگلہ دیش کی بھی پاپولیشن ہمارے جتنی ہے تو وہ بنگلہ دیش تو آفس نہیں بنائیں گے وہ کمبوڈیا میں نہیں آفس بنائیں گے وہ ادھر آفس بنائیں گے جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے کنسن زیادہ ہے مارکیٹ بڑی ہے سو ایک تو ایک تو اس کا یہ فرم دوسرا میڈم افغانستان کو آپ کو پتا ہے افغانستان کی ساری ٹریڈ تو پاکستان کے والے سے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو امپورٹ کرتے ہیں آپ کو میں بتا دوں اور بیورٹ کو بھی بتا دوں whatever the afghans import they import via پاکستان so یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ political معاملات خراب ہیں but that doesn't mean کہ افغانستان وہ جو بھائی آئے ہوئے تھے جن کی آپ ٹیکسی میں بیٹھی تھی اس بھائی کو کہو یہیں سے پیسے کما کے بھیج رہا ہے یا یہیں سے پیسے کما کے گزارہ کر رہا ہے اس angle میں بھی دیکھیں نا منس کو کہا sir i said it to him لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو واپس جا رہا ہوں ہمارے وہاں حالات اس کے حساب سے وہاں حالات بہتر ہیں اور جو افغانستان کا کہنے نا تو وہ تو ٹھیک ہے وہ تو i understand کہ ہمارے border لگتا ہے تو ظاہر ہے جو بھی ہوگا وہ یہاں سے گزر کے جائے گا لیکن اس کے علاوہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو companies آتی ہیں ان کو یہ بھی تو ہوتا ہے ان کو security ہو اگر وہ کوئی business کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں تو ان کو return آئے گا یہاں پر تو return آنے کا تو کیا ان کو اپنی جان کے لالے پڑھ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آگ لگا دے تھوڑے تھوڑے دن میں تو کبھی ہم french ambassador کو نکالتے ہیں تو ساری french products کو ہم کہتے ہیں اب ہم استعمال نہیں کریں گے تو اس قسم بھی جب ہم حرکتے کرتے ہیں تو اس لیے بھی ہم matter نہیں کرتے ہیں پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو آپ کوئی business کرتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بعد اب loan بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن ہم تو صرف اور صرف loan کے اوپر چل رہے ہیں ہم اپنا پیسہ تو کوئی generate کر ہی نہیں رہے چاہے آپ لاکھ کہیں کہ جی وہ جو ہے public کے پاس ہے لیکن government کے پاس تو نہیں ہے public بھی ایک خاص کچھ number public ہے جس کے پاس ہے تو اس لیے لوگوں کو یہ آنے کا فائدہ نہیں ہے تو ہم اس لیے بھی matter نہیں کرتے ہیں ان کو یہی ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی phone کرے پاکستان سے کوئی leader phone کرے کہیں کسی اور country کے leader کو وہ بیچارے کے ڈر جاتا ہے ایسا نو پیسے مانگ رہا ہوں بلکہ ایک زمانے میں میں جو غورب آریا بڑے اچھے دوست ہیں ہمیرے اور آپ کے وہ اپنے شو میں کہتے تھے کہ بھئی کسی پاکستانی کا phone آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں پیسے نہ مانگ لے یہ انہوں نے شو میں بولا تھا تو یہ impression تو ہے تو انہوں نے کہ ان کا اتنی اچھی دوستیاں ہیں پاکستان میں تو دوست اگر دوست سے پیسے مانگ لے تو اس میں کون سی پوری بات تھی نہیں دوست نہیں کوئی کوئی بھی پاکستانی phone کٹا تھا تو میں ڈر جاتے تھے ایسا ڈر چاہے ان کی جو ہے نا وہ ان کے ڈر کی therapy کر دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اتنا نہیں ڈرنا چاہیے کہ جو ہے وہ وہ phone number ڈیکی کے فرازیں چاہے آرزو کون آیا اچھا ہاں میں نے تو کبھی نہیں مانگی کیا مات کر رہے ہیں سر وہ آپ کا ذکر کر رہے ہوں گے میں آپ کو بتایا نہیں لیکن وہ شو میں بول رہے تھے لیکن میں ایسا ہوں گھر وہ مزار میں کہہ رہے تھا ان کی عادت ہے لیک پولنگ کرنے کی اور وہ بڑی اچھی پاکستان کی دھلائی کرتے ہیں مگر یہ کہ پاکستانیوں کو پھر بھی اکل نہیں آتی حالی کہ بہت سی باتیں بلکہ اکثر باتیں وہ ایسی کرتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہمارے اوپر وہ ٹانٹ نہیں کر رہے ہوتے ایک خیر ایک چیز انہوں پہ عمل نہیں کرنا چاہتے آپ جو ملک میں کریسیز ہے آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کریسیز کریئیٹ کرنے والوں کو یا سٹیک اولڈرز کو یہ نہیں پتا کہ اس کا سلوشن کیا ہے سب کو پتا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے لیکن the question remains کہ بھائی اب کیا کریں کیسے کریں ایسے چیزیں رہیں گی ٹھیک نہیں سر یہ لوگ خود ایسا چاہتے ہیں کہ کنٹری میں افرت افرید ہے کنٹری میں یہی حالت رہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ میں ہی بیزی رہیں گے لوگ اپنے آپ کو سنبھالنے میں اپنے گھر کو یا یوٹیلیٹی بلز دینے میں بیزی رہیں گے ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکے گا کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں یہ پیسہ کھا جاتے ہیں جو پیسہ لے کر آتے ہیں کہیں سے بھی کسی کام کے لیے بتا کر کسی کنٹری سے لون وہ وہاں لگنے کے بجائے دوبارہ امریکہ کیوں چلا جاتا ہے سویس بینکس میں یا دوبائی کیوں چلا جاتا ہے یہ باتیں ان سے کوئی پبلک پوچھ نہیں پائے گی یہ تو اور بات ہے کہ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کافی آویڈنس آگئی ہے پبلک کے اندر اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ پبلک اٹھ کے سوال کرتی ہے اور پوچھنے لگی ہے تو یقین ہے پاکستان میں اب ایک پوزیٹیف چینج آنے لگا ہے چلے میڈم اگر آپ کہتی ہیں کہ پوزیٹیف چینج آنے والا ہے مردم وہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ جو کمیشنر بھی ان کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ یہ جو کمیشنر صاحب ہیں یہ میرے پہ الزام لگا دی ہیں ثبوت دیئے کوئی نہیں یہ تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دیتا ہے تو ابھی چیف جسٹس آف پاکستان کا چل رہا ہے تو آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ چیف جسٹس پہ الزام لگا دیا وہ کہتے ہیں کہ ثبوت بھی دو کہ آپ ایسی الزام لگاتے رہو گے سر وہ تو ہے کہ وہ تو کہیں گے دائرے چیف جسٹس کہیں گے اور ان کو ثبوت دینا چاہیے کہ اگر اس قسم سونا نے ریزرلٹس کو چینج کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہمارے کیمرہ لگے ہوں گے کوئی اور بات ہوگی کوئی اور آدمی دوائی کے لیے آئے گا کچھ تو ہوگا نا سر جیسے آپ کہتے ہیں ہم نے دائشتگردی کی جنگ لڑی ہے لیکن آپ ثبوت ہی دیتے ہیں ہم نے دائشتگردی کی جنگ لڑی ہے دون سبوت آپ تو نہیں مانے گی آپ میرا خیال ہے شاید واحد پاکستانی ہے جو نہیں مانتی لیکن میڈم پاکستان کی فوج عوام پولیس نے سترسی ہزار لوگوں نے اپنی جانے دی ہیں اور وہ جانے اسی لیے دی ہیں دائشتگردوں سے لڑتے ہوئے دی ہیں کبھی وہ حملہ کرتے تھے پھر فوج اور ریاست اور پولیس اور لائنفورسمنٹ ان کو فالو کرتے تھے جیسے یہ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں پاکستان کی عوام نے جانے تو دی ہیں فوج نے بھی دی ہیں پولیس نے بھی دی ہیں سب نے جانے دی ہیں سر پیسہ بنائے سر اگلی دفعہ ایسے ہونا چاہیے آپ کو بلٹ پروف گن پناہ کے تو آپ کو بھی کسی آپریشن پر ساتھ لے جائیں تو آپ کو جب گولیوں کی دندرہ سنیے نا آپ نے تو آپ نے واقعی کہنا ہے نہیں سر وہ عام آدمیوں کو مروایا گیا تھا ان کی جانے لئے گئی تھی ڈالر پکڑے تھے اور ان کو بیچا تھا پرویس مشرف کا statement سر یہی افغانستان کی وار میں جن لوگوں کو آپ نے مارا سر اب وہ چلا گیا اس کی باتیں تو رہ گئی نا سر اس کے بعد اتنے لوگوں اتنی فوج لڑ رہی ہے اتنی پولیس لڑ رہی ہے آپ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا کبھی کبھی کہ آپ وہ جو evidence based بات کیا کریں evidence تو سامنے رکھا کریں evidence آپ کے سامنے ہیں stories ہیں شہدہ ہیں پاکستان کی فوج کے شہدہ جن کی آئے روز آپ کو dead bodies نظر نہیں آتی سر ہم نے خود با رہے نا ان کو ہم دوسرے کی وار میں جا کے خامکے گز گئے ایسے تو نہیں نا پیسے لے رہے تھے سر ڈالر پکڑ رہے تھے تب ہی تو ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے سر ہم مانتے ہی نہیں سر آپ نہیں مانتے سر میں آپ کو کیا کہوں جو آج کل لڑ رہے ہیں آج کل کس سے پاکستان پیسے لے رہے ہیں سر اب وہ تو ہم بھگا تھے نا جو ہم نے بنایا تھے ٹی ٹی پی والے ان کو خود ہی کریے وہ ٹی ٹی پی کب بنی تھی مادم وہ تو ایٹیز نائنٹیز کے یہ سارے لوگ بھرائے گئے تھے پھر ان سے لڑ رہے ہیں تو اب یہ تو مانے کہ افواج اور پولیس اور law enforcement ان کو مار رہی ہے ختم کر رہی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جنگ ہی نہیں لڑی میں سمجھتا ہوں یہ ایویڈنس بیس بات سر وہ ہیلری کلنٹن نے کہا تھا نا اگر بیٹری آرڈ میں آپ سام پا لیں گے تو آپ کو ہی ڈس ہیں گے تو سر وہ آج کل ہمیں ڈس رہے ہیں وہ اتراصل آپ ہیلری کلنٹن کی آدھی بات انڈین میڈیا سے سن کے بولتی ہیں ہیلری کلنٹن کی اس سے پہلے بھی ایک بات ہے آپ وہ نہیں سنیں گی آپ وہ کیا بات ہے انہوں نے یو این سیکیورٹی کانسل میں بیٹھ کے کہا تھا کہ وہی امپورٹڈ وہابی برینڈ آف اسلام وہی دی امریکنز امپورٹڈ وہابی برینڈ آف اسلام فرام سعودی ایرابیہ ان افغانستان ان پاکستان سو انہوں نے سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ مل کے ایک برینڈ آف اسلام امپورٹ کیا تھا جو بڑا سخت تھا جو تکفیری تھا اور اس کے بعد وہ تو مانتی ہے ہم نے یہ کیا لیکن وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ اب ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں تو آپ بھی سارے پیچھے ہٹ جائیں تو یہی پاکستان انہوں نے کہتا تھا کہ بھئی پاکستان بالکل پیچھے ہٹتا ہے کویسٹن یہ ہے کہ آپ نے ہزاروں لوگ تیار کر کے مدرسے بنا کے ان کو پیسہ دے کے فنڈنگ کر کے آپ تو جو یو ایس سوویٹ یورین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد واپس چلے گئے تو جو اس خطے میں ہزاروں لوگ رہ گئے ان کو کیسے ڈی ریڈیکلائز کیا جا سکتا ہے آپ تو خطہ چھوڑ سکتے ہیں آپ تو پاکستان پہ سینکشن لگا سکتے ہیں تو پھر انہی لوگوں سے جن کو امریکہ نے جو آپ بات کہہ رہی ہیں if you will grow wipers تو جو امریکی فوجی افغانستان میں مرے تھے وہ کس نے مارے تھے وہ انہی وائپرز نے مارے تھے میڈم وہ انہی وائپرز نے مارے تھے if you will grow wipers at your backyard جو انہوں نے بناے تھے وہ وہی سامپ جو انہوں نے بناے تھے انہی سامپوں نے پھر امریکی فوجیوں پر حملہ کیا لیکن اب آپ آدھی سٹوری سنتی ہیں آپ پوری سٹوری سنا کریں اسی لیے کہا جاتا ہے ریسرچ جو ہے نا ریسرچ وہ ہمیں بہت اچھی چیزیں بتا سکتی ہے مجھے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا ایجوکیٹ بھی کرنا پڑتا ہے نا میڈم آپ کسی زمانے میں میری سٹورٹ رہی ہیں نہیں سر صحیح کریں لیکن میں ابھی بھی وہی سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے غلط کیا کہ وہ افغانستان کی وار میں پڑا اور اس کے بعد ڈالر پکڑے اور اس کا وہی ہے جو ہم ابھی تک بھوڑتے رہے ہیں میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے غلط کیا جو امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے اس وقت طالبان بنائے یہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ سب سے بڑی ڈسروس کی اس سے بڑی کوئی ڈسروس نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اپنا سوسائٹیل میک اپ اتباہ کر دیا اور پھر ہم نے وہ بنائے امریکہ اور سعودی عرب صرف پاکستان نے نہیں بنائے وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا وہ امریکہ کا مسئلہ تھا وہ سعودی عرب کا مسئلہ تھا ان کے ساتھ مل کے بنائے اور پھر ہم نے اپنے خون سے ان کو اب صفایہ کر رہے ہیں اور ہماری جان نہیں چھوڑ رہی یہ ہم نے جانے دی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں ریاستوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اس وقت کی لیٹرشپ نے غلط فیصلے کی یہ بہت ہم رہے ہیں یہ چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ سالوں لگیں گے سار اس کو ٹھیک ہونے میں ابھی تو ہم سائی ٹریک پہ نہیں ہیں کیونکہ دی ریڈکلائز کرنے کی ضرورت ہے ہم کر رہے ہیں کائناٹک آپریشنز ملٹری والے گولیوں والے آپ کو پورے کے پورے ایک سوسائٹی کو ایک معاشرے کو ریورس کرنا ہے اس کے لیے پہلے سوچ ہونی چاہیے وہ تو سوچ بھی نہیں ہے ابھی مطلب یہ جو ڈی ریڈکلائزیشن پلانز یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں سعودی عرب میں اور بہت سری جگہوں میں خیر میں نے اس پہ ایک کورس پڑھایا ہوا ہے ریڈکلائزیشن اور ڈی ریڈکلائزیشن پہ ویرہل میڈم لیٹس سی کیا ہوتا ہے پاکستان میں ایک کرائسیز ہے ایک کیاس ہے جو ختم نہیں ہو رہا اور آئی ویش کہ یہ میڈم ختم ہو اور جب یہ ختم ہو اور پاکستان دوبارہ ٹریک پہ ہے ہم تو سمجھ رہے تھے الیکشن کے فوراں بار ٹریک پہ ہے گا ابھی حکومت بھی نہیں بن رہی ابھی ہر روز پروٹیسٹ ہو رہے ہیں الزام لگ رہے ہیں پروکریسی میں لوگ اٹھ رہے ہیں یہ کیسے چیزیں چلتی ہیں امید کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے اللہ پاکستان کا حمی و ناصر ہو انشاءاللہ بہتر ہوں